اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں ہم سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آفیت کے ساتھ ہوں گے آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ 6.1 بیسکلی ہم ایک نیا چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے چپٹر ٹو سے لے کے چپٹر فائف تک کچھ بیسک چیزیں پڑھیں مطلب جو بیسک فنڈیمنٹلز ہیں سی پلس پلس کے وہ پڑھے آپ نے آپ نے چپٹر ٹو میں چپٹر ٹو میں آپ نے کچھ چیزیں سنپٹ لینے تو کیسے لینے وہ دیکھا کچھ کلکوشنز کرنی ہے مائت کے فنکشنز دیکھے پھر آپ نے دیکھا کہ اگر آپ نے رسین میکنگ کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام رسین کرے کسی انپٹ کے پروگر رسین کرے یہ انپٹ بیلڈ ہے کے نہیں ہے اگر یہ آگیا تو کیا کرنا ہے یہ آگیا تو کیا کرنا ہے آپ نے سیخوا اپنے سوچ پڑھا پھر آپ نے لوبز پڑھا یعنی کہ اگر آپ نے کوئی کام repetitively کرنا ہے بار بار ایک ہی کام کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس c++ میں کون سا control structure ہے تو اپنے loops پڑھے do while for while loop ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اب ہمارے پاس جو نیا topic آ گیا ہے وہ ہے functions chapter 6 ہے وہ functions کے مطالق ہے اور basically آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں ابھی تک یہ سمجھ لیں ہر ایک program کی base ہے جو انسا مرضی program ہو جس مرضی language میں ہو تو اس میں تین چیزیں ہیں تو یہ must ہیں basic ہیں کیا ایک sequence میں instructions follow پہلے یہ چلے پھر دوسری چلے پھر تیسری چلے پھر چوتھی چلے اور پھر کیا ہے conditions دیئے کہ دوسرا نمبر پہ branching conditions آ جاتی ہے کہ اگر یہ condition true ہے تو کیا کرنا ہے اگر یہ true ہو تو کیا کرنا ہے اور تیسرا looping repetition کے بار بار جو ہے وہ statement جہاں repeat ہو رہی ہیں until certain condition become false ٹھیک ہے تو یہ base ہے ہر ایک problem انہی تین چیزوں پر divide ہوتی ہوتی ہے ہر ایک problem اب وہ یہاں سے آپ کو chapter 6 میں functions کے بارے میں بتا رہا ہے جو کہ ایک کہہ رہے ہیں کسی problem کو solve کرنے کی design methodology ہے اور functions کیا ہوتے ہیں c++ میں کیوں use ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے تو 6.1 جو basically ہے آپ کو theory بتائی ہوئی ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب program may be broken up to into manageable functions تو ہم ایک program کو ایک بڑے program کو چھوٹے چھوٹے functions میں divide کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک طریقہ تو ابھی تک آپ نے جتنی بھی programming کیا وہ یہ کیا ہے ابھی تک جو آپ کی programming ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے جو left side پہ شہو ہو رہی ہے آپ کو یہ والی جس کے اندر آپ نے main میں سب کچھ کیا ہے آپ نے loop لگائے آپ نے if condition لگائیں آپ نے scene دیکھا seeout دیکھا file handling کی جو بھی کیا آپ نے main میں سب کچھ لکھتے ہیں سارے statement آپ کی جو ہے main میں ہیں اور وہ ایک sequence میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے کہیں beef لگا ہوتا ہے تو ایک problem کو solve کرنے کا یہ طریقہ بھی ہے ٹھیک ہے جو کہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کی problem کو solve کرنے کے لیے آپ نے کس problem کو solve کیا آپ نے program لکھا اور وہ program جو ہے وہ hundred lines کا ہے اس سے بھی زیادہ کا ہے thousand lines کا ہے تو thousand lines کو آپ خالی ایک ہی function میں لکھ دیں تو اس سے code کو read کرنا سمجھنا پڑا مشکل ہو جاتا ہے تو better approach کیا ہے کہ ہم اتنے بڑی statements کو اتنی بڑی problem کو چھوٹے چھوٹے functions میں divide کر دیں یہ main function ہے یہ function 2 ہے یہ function 3 ہے یہ function 4 ہے ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ functions جو ہیں باقی یہ سارے functions ملتے ہیں اور آپ اس میں collaborate کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور جو آپ کو یہ چیز کام کر کے دیتی ہے یعنی کہ جو یہ statements آپ کو ایک final goal دیتی ہیں وہ یہ کام یہ کام آپ کر کے دیتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی problem کو چھوٹے چھوٹے functions میں divide کرتے ہو اور وہ functions آپ اس میں ملتے ہیں اور collaborate کرتے ہیں یعنی کہ وہ function آپ اس میں آپ ان کو ایک ترتیب وائز call کرتے ہو اور وہ پھر functions جو ہیں call ہو کے آپ کو problem آپ کے solve کر دیتے ہیں یعنی کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک problem کو ایک ہی جگہ solve کرتے ہیں main میں solve کرتے ہیں جو ابھی تک آپ کرتے ہیں اور ایک ہے کہ اپنی problem کو آپ چھوٹے چھوٹے حصے میں divide کر دیں اور وہ چھوٹے چھوٹے سے آپ اس میں یعنی کہ add up ہو ملیں کام کریں اور آپ کو final result دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے اس کی example ایسے لے لیں کہ مثال کے طور پر آپ کو group assignment ملتی ہے تو group assignment میں کیا ہوتا ہے کہ ایک assignment کو آپ کو دی دی جاتا ہے ایک تو طریقہ یہ نہیں کہ آپ کو individual assignment ملے جیسے آپ کو ابھی assignment 2 ملی ہے وہ individual assignment ہے کہ ہر بچے نے اپنی assignment خود سے کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے programming کرنے کا طریقہ جو کہ lesson پہ بتایا ہے کہ ہر بچے اپنا اپنا خام خود کرے ٹھیک ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک assignment کو ہم مختلف بچوں میں divide کر دیں ٹھیک ہے اور وہ 5 بچے یا 6 بچے جو group میں ہیں وہ assignment کے مختلف مختلف کام کریں کوئی assignment کی یہ چیز دیکھ رہا ہو کوئی assignment کی دوسری چیز دیکھ رہا ہو ٹھیک ہے اور آپ کو سے ملیں جب مل کے تو وہ ایک چیز present کر دیں تو بلکل یہی ہے کہ یہ ایک function ہے main function اس میں سب کچھ لکھ دیں آپ اپنی problem کو solve کرنے کے لئے یا پھر ان کے چھوڑے بٹے functions بنا دیں اور ان کو call کر لیں اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ function کی وجہ سے آپ کا program simplify ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کو understand کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ function یہ کام کرتا ہے یہ function یہ کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے میں اپنی problem solve کرنے کے لئے اس function کو call کرتا ہوں اس function کو call کرتا ہوں اس function کو call کرتا ہوں تو میری problem solve ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے ہم example کریں گے تو آپ کو زیادہ بات سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اور ابھی میں general بات کر رہا ہوں اور اس دوسرا بڑا بڑا جو ہے وہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے code کو reuse کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو functions کے بسکلی دو فائدے ہوتے ہیں ایک فائدہ یہ کہ آپ کا program simplify جاتا ہے easy to understand جاتا ہے دوسرا اپنے code کو آپ reuse کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو example دیتا ہوں کہ آپ نے نا ایک calculator بنایا calculator میں آپ نے ایک سمپل سا calculator بنایا اور اس میں نا آپ نے یہ options دی کہ آپ کا calculator plus کر سکتا ہے multiply کر سکتا ہے subtract کر سکتا ہے اور divide کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ نے چار function لگ دی الگ الگ function تو user جو perform کرنا چاہے چاہے وہ add کرنا چاہے چاہے وہ multiply کرنا چاہے ٹھیک ہے آپ نے الگ function لگ دی تو ایک تو آپ کو code simplify ہو جائے گا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ تمام operation آپ ایک ہی main میں لگ دیں اور main وہ کام کر رہا ہو ایک طریقہ یہ کہ آپ چار function بنا دیں plus کے لیے other function minus کے لیے other function multiply کے لیے other function divide کے لیے other function تو وہ چار function بنا دیں گے یا پھلا دیں گے تو code آپ کو simplify ہو جائے گا easy to understand ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرا بیادہ کیا ہوگا آپ نے ایک بار plus function لکھ دیا نا آپ اس کو جہاں چاہاں ہی use کر سکتے ہیں باری باری ٹھیک ہے تو مطلب آپ اگر آپ نے اس کو اپنے پروگرام میں دس جگہ لکھنا ہے تو دس جگہ آپ کو plus نہیں کرنا پڑے گا دس جگہ آپ کو خالی function کو call کرنا پڑے گا آپ لکھیں گے ایک بار ہی function ٹھیک ہے اور آپ اس کو بار بار call کر رہے ہوں گے اور اس سے جو ہے اپنا فائدہ اٹھا لیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کے example کریں گے تو آپ کو بہت سمجھ رہے جگہے defining and calling a function 6.2 کیا ہے 6.2 بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اب ہم یہاں پہ سیکھیں گے function کو call کیسے کرتے ہیں define کیسے کرتے ہیں اور call کیسے کرتے ہیں یعنی کہ c plus plus میں اگر آپ نے define کرنا ہے اور call کرنا تھا ہم کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بیانے سے پہلے بات ہے بات کی 6.1 کے اندر تو وہ جب ہم example کریں گے تو اس میں بات آپ کو بات زیادہ سمجھائے گی ابھی آپ بات یاد رکھیں کہ functions basically small piece of code ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک method کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ سب کچھ ایک ہی main میں سب کچھ لگ دیں سارا ساری ساری logic problem solve کرنے کی ایک یہ ہے کہ آپ logic کو چھوٹے چھوٹے function میں divide کر دیں وہ function میں collaborate کریں اور end result دے دیں ٹھیک ہے تو functions کے ذریعے coding کرنے کا method جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا program جو ہے easy to read ہوتا ہے simplify ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو code ہے وہ reuse ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ نے function لگ دیا تو آپ function reuse کر سکتے ہیں کہیں بھی use کر سکتے ہیں اگر دوبارہ آپ کام کرنا پڑ گیا تو آپ دوبارہ نیسے سے کام لکھنی ضرور نہیں ہے function call کر لیں اب ہم یہاں پر سیکھیں کہ function کو define کر سے اور یہاں پر when creating a function you must write its definition all function definition have the following parts کسی function کو آپ create کرنا ہے تو اس کے لئے آپ function کو define کرنا پڑتا ہے اور function definition کی یہ parts ہیں جو سے یہاں پہ لکھے ہیں ہر function کے اندر یہ parts ہونا ہر function definition کے اندر یہ چار parts ہونا لازمی ہے کس type کی value turn کرے گا integer float double character string file object جتنی بھی types پہلے پڑھ لی ہی return type ھیک return type data type function جو اپنا کام کر لے گا تو کیا return کرے گا integer return کر رہا ہے آیا float return کر رہا ہے اب بھی تک ہم نے main لکھا بتائیں main جو ہم نے لکھا وہ kis type value return کرتا ہے ہاں integer type value return کرتا ہے ٹھیک ہے function main integer return کرتا ہے operating system return کرتا ہے main function which is return type function definition کی return type function return type then return type type then space space دینا ضروری ہے syntax part part اس کے پاس function کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے variable کے نام پڑھے تھے same rules function کے نام پہ apply ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور next thing کیا ہوتی ہے parameter list اس function کو ہے parameter پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے parameter list ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں parameter list کچھ بھی نہیں ہے یہ function ہے main یہ parameter نہیں لیتا بھی فیل آل ٹھیک ہے اگر کسی function parameter list empty ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ parameter نہیں لیتا سب 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 function return type ہے پھر function کا نام ہے return type function کا نام اس کے پاس function کی input parameter list ان کے اس کو ملتا input کیا ملتا ہے ہم دیتے کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے پاس body ہوتی ہے یہ body function body code جو logic ہوتی ہے جس میں function کا کام کرتے ہیں function definition میں چار چیزے ہوتی return type function کا نام input parameter list function body تو ہم اس طرح function کو define کرتے ہے تو the line in the definition that reads int main is called function header تو یہ line جو ہے this is called function definition complete جو میں highlight کیا highlight یہ function definition اور function definition میں یہ line سب سے پہل line اس کو ہم بول دیں function header ٹھیک ہے this is called function header ٹھیک ہو گیا اور یہ function کی return type ہے function کا naam ہے function parameter list type function body is narrow game اور یہ function definition complete اس کو بولیں گے function definition اور function header کی بات کریں گے تو پھر پہلی لائیں void functions you already know that a function can return a value the main function in all of the programs you have seen in this book is declared to return an integer value to the operating system the return zero statement causes the value zero to be returned when the main function finishes executing return zero we have written zero zero return zero 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 return kata kis return kata operating system kata zero kya a integer literal and it isn't necessary for all the function to return a value some time this to display message here it is which will be to determine to مطلب یہ کہ یہ function کچھ return نہیں کرتا ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ اگر function کوئی input parameter نہیں لیتا تو ہم اس کو empty چھوڑ دیتے ہیں جب یہاں پر function کوئی input parameter list نہیں لیتا تو ہم اس کو empty چھوڑ دیتے ہیں تو اگر ہمارے پاس یہ situation ہو کہ آپ کے function نے کچھ return نہیں کرنا کوئی value turn نہیں کرنا تو ہم کیا use کریں گے یہاں پہ white white item ué nothing کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے تو white کا مطلب ہے کہ اس function کی return type کچھ بھی نہیں ہے مطلب یہ function کچھ return نہیں کرتا ٹھیک ہے display message یہ function کا نام ہے اس کی input parameter list empty ہے اور یہ اس کی body ہے تو یہ ایک function کی definition ہے ٹھیک ہے جس کا نام ہے display message اور اس کی return type white ہے اس کی input parameter list کی empty ہے اور یہ خالی کیا کرتا ہے یہ ایک message اس پہ کرتا cout hello from the function display message بس یہ function a function ہے نا function دیکھیں وہی ایک function کا جو code آنا وہی آ سکتا ہے جو آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے cout یہ function خالی message screen پہ display کر دے گا تو یہ function definition ہے this is called function definition اچھا جی تو اب function calling کیا ہوتی ہے a function is executed when it is called تو یاد رکھیں function اس وقت execute ہوتا ہے جب ہم اس کو call کرتے ہیں اگر آپ نے function لکھ تو دیا function define کر دیا آپ نے call نہیں کیا تو وہ execute نہیں ہوگا function main is called automatically when program start تو آپ کو بتا ہے کہ جب بھی program start ہوتا ہے main سے start ہوتا اور main کو کون call کرتا ہے operating system but all the other function must be executed by function call statement آپ کے program میں اگر main کے علاوہ جتنے بھی functions ہیں وہ اسی وقت ہی چلیں گے جب آپ اس کو call کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کا mechanism سمجھتے ہیں کہ ہوگا کیا 6.1 کو ہم دیکھتے ہیں اور ادھر ہی دیکھتے ہیں ذرا غور کیجئے گا this program has two functions main and display message اب یہ header یہ نہیں کہ یہ comment ہے file comment ہے اس میں اس نے بتا دیا کہ بھی اس program میں 6.1 میں دو ہمارے پاس functions ہیں اس پرگرام میں کون کون سے function ہے ایک main function اس کے علاوہ ایک یہ function ہے display message کا function ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اوپر لکھا ہے main کو ہم نے نیچے لکھا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں multi line comment ہم نے کیا ہوا ہے basically in fact multi line comment نہیں ہے single line comment ہی ہے لیکن ہم ہر function سے پہلے یہ block لکھ دیتے ہیں یعنی کہ یہ comment اس طرح سے دیتے ہیں جو کہ یہ پتاتا ہے یہ function کی definition کے بارے بتاتا ہے یعنی کہ یہ بتاتا ہے یہ جو comments ہے نا یہ جو comment اس طرح سے لکھے ہیں line 5 سے لیکن line 8 تک یہ ہم ہر function کے اوپر دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں اس لئے دیتے ہیں یہ function کو describe کرتے ہیں یہ function کس بارے میں یہ function کیا کرتا ہے تو یہ function کی description کے لئے ہوتا ہے اگر آپ کو paper میں code آ جائے تو آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے لکھیں لیکن اگر آپ کو آپ نے assignment کرنی ہے تو assignment میں یہ کام ضرور کیجئے گا function کو پر یہ لکھئے گا کہ آپ by function کس purpose کے لئے ٹھیک ہے تو بہتر یہ تو کہ آپ یہ comments دے دیں function کے اوپر تاکہ آپ کو پتا ہو تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے function define کرنا سیکھ لیا function define کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو return type رکھنی ہوتی ہے space function کا نام اور پھر input parameter list اور پھر اس کی body opening braces اور closing braces تو یہ function اس کا نام display message ہے اور یہ کیا کرتا ہے فالی ایک یہ statement screen پر print کر دیتا ہے اور نیچے کیا ہے یہ function main function ہے main function کا اپنے لکھا ہے لکھا ہوا ہے اب آپ کو بتائے کہ ہماری execution کان سٹارٹ ہوگی یہاں سے سٹارٹ ہوگی لائن نوبر 10 سے سٹارٹ ہوگی نہیں ہماری execution لائن نوبر 10 سے نہیں operating system call کرتا ہے اور ہماری execution یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے لائن نوبر 21 چلے گی تو screen پر کیا print ہوگا hello from main ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہے function call لائن نوبر 22 اگر آپ نے کسی function کو call کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس طرح سے call کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا آپ نے پہلے بھی math library کی functions پڑھے اور آپ ان کو call کیا تھا power کا function تھا spirit کا function تھا بلکل اس طرح اگر آپ نے display message کا function call کرنا ہے تو کیسے کریں گے اس function کا نام لکھیں گے opening braces لگائیں گے اور closing braces لگائیں گے اور چونکہ اس function کو کوئی parameter pass نہیں ہوتا تو اس لئے ہم نے یہاں کچھ pass نہیں کیا لائن نوبر 22 basically function call ہے یہ function definition ہے اور یہ function call ہے ہم اس طریقے سے function کو call کرتے ہیں تو جب control لائن نوبر 22 پر آئے گا تو کیا ہوگا یہاں سے control jump کر جائے گا کدھر کدھر لائن نوبر 10 کے اوپر لائن نوبر 10 کے اوپر جائے گا تو کیا ہوگا اس لائن کو چلائے گا تو اب screen پر کیا لکھائے گا اس لئے لکھائے گا hello from the function display message ٹھیک ہو گیا اس کا function ختم ہو گیا تو function ختم ہوگا تو پھر لائن نوبر 13 سے control کہاں پہ جائے گا 14 پہ جائے گا نہیں جی لائن نوبر 13 سے control واپس 23 کے اوپر آ جائے گا دیکھیں جب بھی function call ہوتا ہے جب بھی function call ہوتا ہے تو return address ہمیشہ save ہو جاتا ہے return address کا مطلب کیا ہے جب بھی یاد رکھیں جب بھی ہمارا function call ہوتا ہے تو return address save ہو جاتا ہے return address سے کیا مراد ہے return address سے مراد ہے وہ اگلی لائن جو function ختم ہوگا کے بعد چلے گی اس کا address store ہو جاتا ہے وہ لائن وہ اگلی لائن جو function ختم ہوگا کے بعد چلے گی اس کا address store ہو جاتا ہے تو یہ اس کو گولتے ہیں return address تو جب یہ function ختم ہو جائے گا چلنا جب 22 پہ اپنے call کی ہے تو اس کے بعد next کام کیا کرنا ہے تو next 23 سے exemption start ہوگی تو جب یہ control یہاں پہ جائے گا 1113 کے اوپر تو واپس کہاں جمپ کر جائے گا 23 کے اوپر اور 23 پہ ہم کیا print کر رہے ہیں pack in function main again تو ہم یہ print کریں گے تو یہ یہاں پہ print ہو جائے یہ ایک simple function ہے جو آپ نے بنانا سکھا یعنی کہ پہلا code ہے simple تھا ٹھیک ہے تو یہ اس نے ساری آپ کو بتائی ہوئے اس میں function header کیا ہے یہ function header کیا ہے یہ function header کیا ہوتا بھی یہ function header ہے پہلی لائن this is called function header this is called function definition اور this is called function calling یہ اس نے آپ پتا ہے function header کیا ہے function call کیا ہے ٹھیک ہے function call کے اندر ہم function call کرتے ہیں اس ٹھیکے سے function کا نام لکھتے ہیں اور bracket میں اگر input parameter دیتے ہیں نہیں تو اگر input parameter کوئی نہیں ہے تو اس کو امیٹی چھوٹ رہتے ہیں function call کے اندر return type نہیں آتی function call کے اندر return type نہیں آتی جبکہ function header کے اندر return type آتی یہ آپ نے یاد اپنا ہے تو جس نے ساری دی بھی ہے اور یہ اس نے execution بھی بتائی ہوئی ہے کیسے جب function call ہوگا تو control یہاں چلا جائے گا اس کو جب یہ function ختم ہوگا تو control واپس اس line پر آ جائے گا ٹھیک ہے جب میں آپ کو بتا دیا اب اس کو دیکھتے ہیں جی آپ بتا سکتے ہیں کیا ہوگا ہاں جی تو اگر ہم اس code کو دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم اس loop کے اندر function کو call کر رہے ہیں اور کتنی بار call کر رہے ہیں جی ہاں پانچ بار call کر رہے ہیں یہ loop کا counter دیکھیں مطلب سب سے پہلے یہ line چلے گی ٹھیک ہے لکھائے گا hello from main اس کے بعد یہ ولي state میں چلے گی count میں zero پڑا ہوگا condition test ہوگی count is five condition true تو function call ہو جائے گا function call ہوگا control یہاں چلا جائے گا print کرے گا hello from function display message اس کے بعد یہاں سے control یہ function ختم ہو جائے گا line number 13 سے control کہاں بجائے گا line number 24 کے اپر نہیں یہاں سے control واپس آئے گا اور اس update ہو جائے counter میں ایک update ہوگا counter میں 1 condition test ہوئی condition true دوبارہ function call ہوا یہ line print ہوئی دوبارہ function ختم ہوا control واپس ادھر آیا دوبارہ یہ کام ہوتا رہے until condition false نہ ہو جائے جیسے condition false ہوگی control یہاں پر آجے گا basically لکھائے hello from main اور 5 بار یہ message print ہوگا hello from function display message hello from function display message hello from the function display message یہ 5 بار لکھائے اور اس کے بعد آخر بھی لکھائے گا back in the main function یہ بھی آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آگئی ہوگی 6.3 دیکھ لیتے ہم یہاں پر ہمارے پاس 3 functions اب ہمارے پاس کتنے function 3 functions 3 functions تو دیکھیں یہ پہلا function wide first wide second اور یہ main function ہمارا ٹھیک ہے یعنی یہ function ہے اور یہ کچھ دیتے بھی نہیں ہے کچھ نہ تو ان کی input parameter is empty simple is that اور ان میں خالی ایک c out لگی ہے اس میں لکھا ہے iam now insert function first iam now insert function second تو اب کیا ہوگا جی دیکھتے ہیں ہم ادھر اور آپ کو پتا ہے کہ یہ function کے comment ہے ہم function header کے اوپر یہ function header ہے نا اس function header کے اوپر comment دیتے ہیں جو کہ function کے بارے میں بتاتا ہے کہ function کیا کرتا ہے تو basically function صرف message display کرتا اور کچھ نہیں کرتا سب سے پہلے line چلے 31 تو print ہوگا iam starting in the in main function میں main start کر ہوں یہ print ہوگی اگلی line کیا ہے یہ function call ہے کس function call ہے call function first پہلے function call جا رہی تو یہاں سے control کہا پہ جائے گا line number 12 کے اوپر ٹھیک ہے یہ line چلے گی iam now insert function first تو یہ print ہو جائے گا اس کے بعد control واپس main 34 line پہ آجے اور print کرے back in function main again ٹھیک ہو گیا آپ نے دیکھا کہ یہ دو functions call ہے تو یہ اس کی ترتیب بتائی جو میں آپ بتائی تھی اس طریقے سے arrow آگ بتائی کیسے 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 ہوگی first پہ جائے گا ٹھیک ہے جس return ہوگا تو second سے پھر جائے گا تو یہ 6.4 کو دیکھتے ہوں 6.4 کو میں کھول لیتا ہوں تو ایک ہی بندوں میں سمجھ آ جائے گی بات 6.4 جی تو اس پرگرام میں کتنے فنکشن ہیں جی دو تین فنکشن ایک مین ہے ایک نام ڈیپ ہے ایک نام ڈیپ پر ہے اور بھی ایمٹی ہے اور فنکشن خالی ڈسپلی کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے بسکلی یہاں پہ کوئی کوئی طریقہ بتا رہا ہے فنکشن کال کیسے ہو سکتا ہے اسے پہلے سکتا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے مین سے دو فنکشن کال کی رہا مین سے پہلے فرس کال کیا تھا پھر سیکنڈ کال کیا تھا اب یہاں پر بتا رہا ہے کہ مین سے کریں گے ایک فنکشن سے دوسرے فنکشن میں جائیں گے دوسرے تیسرے میں جائیں گے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے لائن چلے کی یہ 33 تو پرنٹ ہو جائے گا آئی سٹارٹنگ ان فنکشن میں ٹھیک ہو گیا بلکہ میں اس کو چلا آتا ہوں ساتھ ساتھ آور کوٹ ہو گیا آپ کے سامنے زیادہ بتا سمجھ ہو گیا جی لکھائے آئی دیکھ آئی نہ آئی آئی نو ان آئی اچھا دی س原因 فنکشن کار ہوگی کیا ڈیپر کو ایک اور فنکشن ہو جنہی کے مینے کو کال کیا اور اس سے ہم نے ایک اور کال کر دیا ڈیپر کو تو یہاں سے کنٹرول کہا جائے گا لائن ٹو٣ سے کنٹرول چلا جائے گا لائن نمبر ڈویل فکر اور ٹویل فہ جائے گا پرنٹ ہوگا ایم ناؤن سیٹھا فنکشن ڈیپر تو دیکھیں یہ پرنٹ ہوکیا نا آئی ایم ناؤن سیٹھا فنکشن ڈیپر یہ فنکشن ختم ہوا کنٹرول یہاں سے پاپس کہاں پر جائے گا بتائیں جی ادھر آ جائے گا 35 پر نہیں بلکہ یہاں سے کنٹرول کہاں جائے گا یہاں پر جائے گا 24 کے اوپر کیونکہ call 23 سے ہوا تھا نا تو ریٹرن اڈریس کس کا سیف ہوگا 24 لائن کا تو دیپر جب ختم ہو جائے گا دیپر تو کنٹرول 24 کے اوپر آئے گا اور پھر کیا پرنٹ ہوگا now i am back in deep دیکھیں پرنٹ ہوگا now i am back in deep اور پھر جب ڈیپ ختم ہوگا تو کنٹرول کہاں جائے گا جی ہاں تب کنٹرول نایم 35 کو پر آئے گا اور پھر یہ پرنٹ کرے گا back in function mean again تو یہ آپ نے دیکھا اس طرح سے پرنٹنگ ہو گئی اور آپ کو بات سمجھ آ گئی ٹھیک ہے یہ اس نے فگر سے بھی ایک پرنٹ گیا ہوا arrows لگا گئے کہ پہلے ڈیپ کال ہوا یہ ڈیپ کال ہوا اس ڈیپ سے پھر یہ ڈیپر کال ہوا اور پھر ڈیپر نے ریٹن کیا یہاں پہ اور پھر یہاں سے چیز واپس ریٹن ہو گئی کہ تو اس کو آپ دیکھ لوگا تو بات سمجھ آ جائے گی میں نے کوئی سمجھا دیوئی بات تو یہ آپ کا ٹھیک ہمارا خانہ پر ختم ہو گیا چیک پنٹ کو سنس کر لی جائے گا اگزیمپلز کر لی جائے گا کوئی پروبلم کو بات سمجھنے آئے تو پوچھ لی جائے گا انشاءاللہ آپ سے